اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خائریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خائریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چائنیز رائز اس کے لیے میں نے یہ والے جو ہیں ڈھائی کپ جو ہیں چاول لیے ہیں یہ والا کپ جو ہے ٹھیک ہے اور پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں نمک اور آئل ڈالا تھا جب پانی میرا بوائل ہو گیا تھا اس میں میں نے چاول ڈال دیے ہیں دوسری طرح میں نے دھائی سو گرام جو ہے چیکن لیا ہے ٹھیک ہے یہ آلو ہے یہ میں نے پہلے بوائل کر لیے ہیں یہ جو کیپسی کم ہے یلو والی بو والی ہے اور یہ ریڈ والی کیپسی کم ہے اور یہ والی جو ہے گرین والی کیپسی کم یہ تینوں کیپسی کم ہے ٹھیک ہے یہ اپنے آپ ٹیش کے مطابق چکتی کم دیا یہ زیادہ ویجیٹیبلز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک ٹھیک ہے یہ پٹیٹو لیا ہے تین جو ہے کلرز میں جو ہے میں نے کیپسی کم ہے یہ بند کو بھی ہے اور یہ آلو مٹر کاجز جو ہے ان کو میں نے پہلے بوائل ان کو بھی میں نے بوائل کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں بھی یہ میں نے ایک بڑے سائز کا بیان لے لیا ہے یہاں پہ میں نے دو چمپن جو ہے بلیک پپر لے لیا ہے دو ہی چمچ نمک کے لے لیے لیا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں میں یہ چائنیز رائز ہے تھوڑا سا اور یہ تین اے گے ہیں اس میں میں تھوڑا سا نمک بلیک پپر اور چلی فلیکش ڈال لیا ہے اور اس کو پھینٹ لیا ہے پھینٹوں کی ہمیں یہاں پہ گڑا ہی میں نے لے لیا ہے اس میں آئیل تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور یہ انڈے جو ہے ان کو میں نے پیٹ کر لیا ہے اچھے سے اب یہ انڈے جو ہے اس میں میں پہلے ڈال کے ان کو فرائے کر کے نکال دوں دیوڑا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے انڈے ڈال دیئے ہیں اب آپ نے اس کو ایسے مکس کرنے دیوڑا خلیم جو ہے وہ آپ نے تیزنی کرنی لور اکنیے ساکر ہمارے جو انڈے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے اس کو اچھے سے پکا دیا ہے یہ جیسے برجی ٹائپ ہوتا ہے یہ میرے ایک جیسے ریڈی ہو گیا اب ان کو میں نکال دیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ پکا کے ان کو نکال لیا ہے اور یہاں پہ دوسری طرف میرے جو چاول ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں جیسے ہی اتنے تین کنیا آ جائیں گی تین کنیا اور واقعی چاول جو ہے مجھے نکال لینا ہے کیونکہ ان کو دم پہ میں نے رکھنا ہے ویجی ٹیبلز کے ساتھ ابھی میں آپ کو آگیا آگے اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی جب یہ چاول بوائل ہو جاتے ہیں ان کو میں پانی نتہار کے چاول اس میں سے نکال دوں پھر سے میں نے ایک سے ڈیڑھ چمبر شوائل ڈال لیا ہے شوائل ڈالنے کے بعد یہ جو میں نے دو سو گرام چکن لیا تھا اس کو امیڈا اب اس چکن کو میں اپنے چکن کو فرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا یہ پان سے ساتھ منٹ کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور یہ اپنا کلر چینج کرنے تو اس کو بھون لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں میرے چاول ہو گیا اب اس کو میں نتھار لوں گی آپ کو میں چاول کی پی دکھا دیتی ہوں کیس طرح کے یہ دیکھیں یہ چاول ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نکال رہی ہوں اور ایتر میرا چکن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرا دل چکن ہے وہ ٹھیک ہے پہلے دیکھا تھا اس میں پانی تھا بہت زیادہ اب پانی جو ہے میرا ٹھیک ہے بلکل اور میرا چکن جو ہے بلکل ہو چکا ہے اور دوسری درست یہاں پہ میں نے چاول ہے آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں چکن میں نکالتے ہو سراب یہاں پہ بتانا پہ بھول گی دوسری گووی بھی لئی ہے یہ گووی بھی لئیتی میں نے پھول گووی جس کو کہتے ہیں یہ بھی میں اٹ کروں گی اب میں نے تھوڑا سا آئل اور دالنا ہے اب یہاں کڑاہی میں میں تھوڑا سا آئل اور دالوں گی کیونکہ آئل ہے میں نے چکن پرائے کیا تھا اب اس میں تھوڑا سا آئل اور دالوں گی میں تھوڑا سا بلکل ایک سے ڈیرھ چمش یہ میں نے آئل ڈال دیا ہے اب اس میں میں نے جو membrane کٹا ہوا تھا وہ ڈالوں گی تھیل کو گرم ہونے دیتے ذوڑا اس کا مٹ دول گی یہ دیکھیں اب میں جب آپ کو ہر ایک کا dost سا آئل کہوں میں جب کل건 ہمیں وہ مرک کر دوں گی ہر ایک کا اپناeri ہمیں Recognite اپنے طریقے سے بناتے ہیں میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں بہت ایزی طریقہ ہے اس میں ایک بہت لوگ لسن ادھر ایک ٹماٹر سب ڈالتے ہیں لیکن میں صرف پیاس ڈالوں گی ایک میڈیم چائز کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس میں میں پاکسی ویڈیٹیبلز آپ کو ڈالوں گی جیسے جیسے ڈالوں گی میں آپ کو دکھاتی ڈالیں ایز کے بعد جو ہے گھو بھی ڈال دیا سب سے پہلے میں اس میں گھو بھی ڈال لگی گھو ہو گیا گھو بھی ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے میں پکا ہوں گی اور گھو بھیوں گی پہلے میں گھو بھیوں سے دو منٹ کے لیے اس کو در مکھنے پہلوں گی میندی کے لئے سکر چیزیں سکر چیزیں سکر چیزیں سکر چیزیں سکر چیزیں ایک دو مینٹ کے لئے میں بھولوں گی اب ان کو میں بھولوں ایک سے دو مینٹ اپنی شمنا مرش بھولنے کے بعد اس کے بعد میں اپنی بھولوں گی اب اس کو ایک سے دو مینٹ کے لئے بھولوں گی پھر میں آپ کو دکھا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری ویجی ٹیبلز ماشاءاللہ سے مجھے یہاں سے دیکھا رہے ہیں ایسی ویجی ٹیبلز ایک آلوم ہے دیکھیں آپ اس میں ہم لوگ اپنا چھکن پھوائل کیا وہ جو میں نے اس کو پھائی کیا تھا وہ بھی ڈال دوں گی چھکن پھائی ڈال دیا اپنے آلو ڈال دیا اور یہ آلو مٹر گازے وہ بھی اور دیا چیئے کسی بھی اللہ مٹر گز دو چمچ اور دو ہی چمچ جو ہے میزیا صالت تھا اب میں یہ بھی ایڈ کر دیلی تھوڑا سی میں نے چائنی صالت لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیلی اب ان کو اچھا سے میں میکن کر دیلی یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے نمک بل بل ٹھیک لگا تھا لیکن بلیک پر پیپر تھوڑی سی کام لگی تھی کالی مرچے میں نے تھوڑی سی اوڑا لیا ان کو ایک کے دو منٹ کے لیے میں اچھے سے اور بھونوں گی اس کے بعد اس میں میں اپنے چاول مکس کر دیلی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ویجیٹیبلز آپ کا دل کرے گا ایسے ہی کھالو میں نے تو ایسے چیک کر کر کے کھائی بھی ہیں بیچ میں سے یہ دیکھیں بہت جیسٹی ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی گیجئے گا ٹیک ہے اور میں جو میں نے سوموس سے بنایا تھا اس کا لنک جو ہے میں نے چھے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اس کو بھی ضرور جا کے چیک کریے گا اور اب اس یہ میرے ریڈیو کی ہے اب نیچے سے میں اس کے فلیم کرتی ہوں اور ٹیک ہے اور اس میں اب ڈالیں گی ہم چاول یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے بڑی دیچکی میں پلٹی ہے کیونکہ مجھے کڑا ہی لگ رہی تھی چھوٹی ہے ٹیک ہے دوبارہ میں نے اس کے نیچے لوٹو ہائی فلیم کر دی بلکل لو فلیم کر دی ہے ٹیک ہے اب اس میں میں اپنے چاول ایڈ کروں گی اور پھر میں دیکھواتی ہوں مکس کر کے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چاول جو ہیں اپنے ایڈ کر دیے ہیں اب ان کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میرے یوم سے چائنی سٹائز جو ہیں وہ ریڈی ہیں ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے یومی سے ٹیسٹی سے چائنی سٹائز بلکل ریڈی ہیں جیسے یہ دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوں گے انشاءاللہ آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے خاص زوا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ نیکس ریسپی کے لیے